اپنے صفات میں کامل ہیں زمین و آسمان کے خزانوں کا وہی مالک ہے وہ رحیم ہے کریم ہے وہ بے حد اور بغیر حساب کے نعمتوں کو نوازنے والا ہے اپنے بندوں پر بے حساب نعمتیں عطا کرنے والا ہے اس مالک نے انسان پر بڑے ہی کرم کیے اگر وہ حدایت نہ دیتا تو انسان گمراہ ہوتا اگر وہ بینائی نہ دیتا تو انسان اندہ ہوتا اگر وہ سماعت نہ دیتا تو انسان بہرہ ہوتا اگر وہ انسان کو گوائی نہ دیتا تو انسان گنگد ہوتا اگر وہ سر کے بال نہ دیتا تو انسان گنجا ہوتا اگر وہ عقل نہ دیتا تو انسان باغل ہوتا اگر وہ رزق نہ دیتا تو انسان مفلس ہوتا اگر وہ اچھی شکل نہ دیتا تو انسان بدصورت ہوتا اگر وہ صحت نہ دیتا تو انسان بیمار ہوتا اگر وہ اولاد نہ دیتا تو انسان بے اولاد ہوتا اگر وہ عزت نہ دیتا تو انسان زلیل ہوتا بس انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے خلق کائنات نے ہی عطا کیا ہے لیکن اتنی بے شمار نعمتوں کے باوجود خلق کائنات نے کسی جگہ پر بھی یہ نہیں کہا میرے بندوں میں نے تجھ پر یہ احسان کیا میں نے تجھ پر یہ احسان کیا لیکن ایک نعمت ایسی تھی جس کو عطا کرنے کے بعد خلق کائنات نے کہا کہ میں نے تم پر بڑا احسان کر دیا ہے وہ کیا نعمت ہے اس نعمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس نعمت سے محبت کرنے کی ضرورت ہے اس نعمت سے علفت کرنے کی ضرورت ہے اس نعمت سے عشق کرنے کی ضرورت ہے اس نعمت کے لیے انسان کو ہر وقت اپنا دم برنے کی ضرورت ہے وہ نعمت کون سی نعمت ہے جو ساری نعمتوں کی سردار نعمت ہے جس کی وجہ سے ساری نعمتیں ملی اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات میں کوئی چیز ہمارے لیے نہ بنتی آج ہم بنے تو کسی کی وجہ سے بنے ہمارے لئے کچھ بنا تو وہ بھی کسی کی وجہ سے بنا یہ زمین و آسمان یہ روشن ستارے یہ چاند سورج جو کچھ اللہ نے بنایا یہ کسی کی وجہ سے بنایا وہ کون سی ذات ہے جس کی وجہ سے خالقِ کائنات نے ہمیں ساری نعمتیں عطا فرمائی اور ایسی نعمتیں عطا فرمائی کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے تو یہ حقیقت بات ہے خالق کائنات فرماتا ہے کہ تم گن ہی نہیں سکتے اتنی نعمتیں خالق کائنات نے بنائی تو بندے کو اتا کی کس وجہ سے کی ایک نعمت کے لیے وہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے وہ ایک ہی نعمت ہے آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے وہ ایسی ذات ہے جن کی وجہ سے خالق کائنات نے ایسی نعمتیں بنائی اور بنا کر یہ ایسا جملا بولا کہا میرے بندوں میں نے ایسی نعمت دی ہے جس کی وجہ سے میں نے بے شمار نعمتیں دی ہیں خالق کائنات یا رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں ارز کرتی ہیں تو ہمیں یہ اتنی نعمتیں دے رہا ہے کس وجہ سے دے رہا ہے تو وہ کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اِذْ بَاسَ فِيهِمْ رَسُولَ ہم نے مومنوں پر بڑا ہی احسان کیا ہے یعنی اللہ تعالی یہ نعمت کا احسان ہمیں جتلا رہے ہیں اللہ ہمیں اگاہ کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اے میرے بندوں میں نے تجھ پر بڑی نعمت کی ہے یا اللہ وہ کونسی نعمت کی ہے تو جواب ملے گا ہم نے وہ نعمت کی ہے کہ تمام انبیاء کا سردار تجھے اتا فرما دیا ہے وہ ایسا محبوب اتا فرمایا ہے ایسا محبوب کہ جس کی وجہ سے تجھے تمام نعمتیں ملی ہیں جس کی وجہ سے تمہیں سب کچھ ملے ہیں جس کی وجہ سے تو خالق کائنات سے ہم یہ عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں یہ نعمتوں کا دوبارہ یہ جھٹلانا اس کا مقصد کیا ہے تو جواب یہی ملے گا ہم چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ساری نعمتیں ملی ہیں تم صرف اس نعمت سے محبت بھی کرو ان سے علفت بھی کرو ان سے عشق بھی کرو تم جو کرو ان ہی کے لئے کرو تو خالق کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشق فرما دیا حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت اس لیے کرو کہ اس نے تمہیں نعمتیں دی اور مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ اللہ تبارک و طالعہ نے یہ محبت تجھے عطا فرمائی ہے یہ خالق کائنات کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو کیوں کہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اور میری وجہ سے تجھے خالق کائنات مل گیا ہے یہ خالق کائنات کا بڑا ہی کرم ہے بڑا ہی احسان ہے جس نے ہمیں اپنا محبوبتہ فرما دیا وہ شاعر کہتا ہے کہ محمد کی محبت سند ہے آزاد ہونے کی خدا کے دامن میں دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ ہی نامکمل ہے خالق کائنات نے اپنا محبوبتہ فرمایا آج ہم اسی موضوع پر حضور علیہ السلام کی محبت تار الفت پر بات کریں گے اللہ تبارک وطالعہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تم میرا شکر کرو گے میں تجھے اور عطا کروں اب یہاں پر کقابل اگر بات ہے اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں اور عطا کروں اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا خوب چرچہ کرو اما بینیمتی ربی کا فحدث میری نعمتوں کا خوب چرچہ کرو ارض کرتے ہیں کہ یا خالق کائنات تیری نعمتوں کا ہم چرچہ کرتے ہیں چلو یہ بھی ہو گیا لیکن تیری نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں یہ بھی ہو گیا لیکن ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آرہی کہ تیری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت تو مصطفیٰ کی ذات ہے تو اگر ہم اس کے اوپر آپ کا شکریہ ادا کریں گے تو مولا ہمیں کیا ملے گا تو تو کہتا ہے جتنا تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گا میں اتنا زیادہ دوں گا کیسا فارمولہ ہے کیسا اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں یہ نسخہ بتا دیا کہ اور لینا ہے مجھ سے کچھ اور نعمتیں لینی ہے اس کے لیے آسان سا حال یہ ہے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو ہم عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم تجھ سے سب کچھ لینے کے لیے ساری نعمتوں کو مزید بڑھانے کے لیے اس کے لیے آسان ہمیں نسخہ تُو نے بتا دیا ہم تیرا شکریہ ادا کریں شکریہ کریں کھانا کھانے کے بعد شکریہ ادا کریں ہر معاملات میں تیرا شکریہ ادا کریں لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی سب سے بڑی نعمت تُنہیں مصطفیٰ جاندرحمت کی ذات ادا فرمائی ہے تو یا اللہ اگر ہم اس نعمت کا شکریہ ادا کریں گے تو پھر کیا ملے گا سمجھنے والی بات ہے نا اگر بندہ کوئی کھانا پکاتا ہے کھانا رزق لے کے آتا ہے کسی کے پاس اگر کسی کو ایک کلو آٹا مل جاتا ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دو کلو دے بھی سکتا ہے تین کلو بغیر حساب کے بھی ادا کر سکتا ہے یہ مثال ہر جگہ فٹ ہو جاتی ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آرہی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مصطفیٰ جاندرحمت کی ذات ہے اگر ان کے آنے پر یا اللہ ہم تیرا شکریہ ادا کریں گا پھر کیا ملے گا تو محققین کہتی ہیں کہ جب مصطفیٰ جاندرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں گے اور اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو اس کے نتیجے میں اور نعمت یہ ملے گی اللہ تعالیٰ اپنی محبت ادا فرما دے گا اللہ اکبر قل انکنتم تحبون اللہ فتہ بیونی یحبیبکم اللہ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک اسوٹی ہے ایک شرط یہ ہے فتہ بیونی پس محبوب یہ آپ کی اتباہ کریں یہ آپ کی اتباہ کریں یہ آپ کی اطاعت کریں یہ آپ سے محبت کریں یہ آپ سے علفت کریں تو یحبیبکم اللہ پھر خالق کائنات بھی ان سے محبت فرمائے گا اچھا اس کی مثال ذرا سنید محبت ہوتی کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے محبت یوں سمجھ لیجئے ایک ہے بندہ وہ اپنے غلام کو کہتا ہے دوپہر کے وقت کہ تم اس طرح کرو فلان جگہ پہ جا کے فلان چیز لے کے اب دوپہر بھی اس قدر ہے گرمی کا دن ہے تو سڑک جو ہے یہ پوری اپنے جوش اور جوش اور سورج کی روشنی کی وجہ سے پولے کی طرح دہل کر رہی ہو بندے سے چلا بھی نہ جا رہا ہو پاؤں پہ جوتا بھی نہ ہو تو وہ جائل گا تو صحیح اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لیکن دل میں اپنا جو مالک ہوگا اس کے خلاف دل میں باتیں کرے گا کہتا ہے ہماری نوکری چلی جائے گی اگر میں بات نہیں مانوں گا تو یہ تو ہو گیا اس کا کہنا ماننا لیکن بعد میں وہ اعتراضات لیکن ایک استاد ہے وہ اپنے شگیرد کو کہتا ہے کہ دوپہر کا وقت ہے ابھی تُو نے فلان جگہ پہ نہیں جانا اس لیے گرمی بہت زیادہ ہے جب سورج ڈل جائے گا تو موسم جو ہے اپنی کروٹ بدلے گا تھوڑا سا محول ٹھیک ہوگا یعنی تپش کم ہو جائے گی گرمی کم ہو جب پھر چلے جانا لیکن استاد شگیرد کو پتا چلے گیا کہ استاد کی رضا یہ ہے کہ میں فلان جگہ پہ جاؤں جار میں گرمی کی پرواہ نہیں کروں گا میں سڑک اگر تپ رہی ہے اس کی بھی پرواہ نہیں کروں گا میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں گرمی برداشت کر کے جاؤں گا میرا استاد مجھ پر کتنا راضی ہوگا اب اس بندے کی اندر جو استاد کے لیے یہ جو کام کرنے کا جذبہ ہے نا اس کو کہتے ہیں یہ محبت ہے اس نے خوشنودی کے لیے اپنے استاد کی رضا کے لیے گرمی کا مرحلہ نہیں دیکھا استاد منع بھی کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود شگیر جو ہے وہ جا رہا ہے کہتے ہیں جس طرح اس نے اپنے استاد کی رضا کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا وہ محبت ہے اسی طرح ہم اگر کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں حضور کی اتباع کریں گے حضور کے نقشے قدم پر چلیں گے حضور کی سنتوں کو اپنائیں گے حضور کے حکموں کو بنایں گے ان کی اتاعت کو مانیں گے ان کے طریقے پر چل پڑیں گے تو یہ محبت ہوگی جب یہ محبت ہوگی تو اللہ فرماتا ہے یحبیبکم اللہ پھر اللہ بھی تُسے محبت کرمائے گا کوئی بڑا آدمی ہو نا کوئی بڑا آدمی ایک تو یہ ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو ایک یہ ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے مثال کے طور پر ہمارے علاقے کی عظیم شخصی یہ تھا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ایک تو ہر کوئی ان سے محبت کرتا ہے لیکن اگر وہ کسی سے محبت کریں تو کیسا مندر ہوتا ہوگا سوچنے کی بات ہے نا تو ہم لوگ کہیں گے کہ یار میں تو ان سے محبت کرتا ہوں مزا یہ بات کا ہے وہ فلاں بندہ ہے اس کے ساتھ وہ آپ سب محبت کرتے ہیں تو اس کی کتنی اہمیت ہوگی وہ کتنے کمال والا بندہ ہوگا اس کے اندر کتنی خوبیوں ہوگی وہ کس مرتبے پر ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کریں گے تو یار سوچنے کی بات یہ ہے اگر ہم نے حافظ صاحب کی نظر میں اس قدر ہو چکے ہیں کہ ایک ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ایک وہ محبت کرتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں ان کی نظر سے وہ گزر چکا ہے جب ان کی نظر سے گزرے گا تو علامہ اقبال صاحبی فرماتے ہیں نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو سمجھنے کی بات ہے اگر اللہ کے ولی کی نظر سے وہ گزر گیا تو اس کا یہ عالم ہے کہ اس کو کائنات کے اندر محول کے اندر سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر اس بندے کو ممتع سمجھا جا رہا ہے تو جس بندے سے اللہ تعالیٰ خود محبت فرماتے ہیں اس بندے کی شان کتنی ہوگی یہ کس طرح ملے گا منظر وہ کس طرح ملے گا وہ اس وقت ملے گا جب ہم کملی والے محبوب کو اپنے سر کا تاج بنا کر ان کے نقشے قدم پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرما دے گا ایکوئی ہا یا تیدہ ایکوئی ہا یا تیدہ اللہ دے حبیب نالا اللہ تبارک و تعالیٰ کنی محبت فرمان دائے ذرا غور کروئے دی اہمیت نو سمجھ جارے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ دی بیعت کی تھی جدو حضور نے بیعت کروالی اللہ نے فرمایا اید اللہ فوقائی دیہم اینا سارے ہتاوتے میرا ہاتھ تھے اللہ نے فرمایا محبوب اے جنا لوگ کا نے توڑے ہاتھ ہوتے بیعت کی تھی انہ توڑے ہاتھ نہیں کی تھی میرے ہاتھیں کی تھی جنہیں ہاتھ دے رہے نا حضور دی ہاتھ بے چھے اللہ تعالیٰ کیسے دیگری بھانت دیندہ کہ سمجھ لیا جی ہونا جنہیں میرے محبوب دی ہاتھ بے چاہتے دے انہیں محبوب دی ہاتھ بے بیکھن چیتے محبوب دی ہاتھ تھی نظر ہونا ہے لیکن حقیقت دیوچہ خالق کائنات دی ہاتھ بے چاہتے دیتا ہے اللہ اکبر ایک جنگ دا واقع ہے اللہ اکبر وہ دیوچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان دینے میرے نبی علیہ السلام نے کنکریاں پھڑک نہ کوج کنکریاں کافران لینے سوٹی ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی گلچنگی لگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَارَ مَائِتَا عِذْرَ مَائِتَا وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اے محبوب اے ایڈیاں کنکریاں ماری ہیں اے توسانی ماری ہیں تو میں ماری ہیں آئے 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 قرآن کہندہ پہ اے محبوب اے ایڈیاں کنکریاں ماری ہیں توسانی ماری ہیں لاؤ فتوہ لاؤ فتوہ اتھے بھی بانکے جوڑے بڑے اکل مادنے اتھے آئے مارنوالے محبوب علیہ السلام مارنوالے ساڑھے آقا مارنوالے ساڑھے سردار مارنوالے امام الانبیاء اللہ فرمایا توسان ماری ہیں توسان ماری ہیں یہ ماری ہیں میں نے ماری ہیں ماری ہیں میں نے کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ دسنا چاندے نے کہ سنو لوگو میرے محبوب دی نسبت جڑی جنا بڑی کمال جائے اللہ فرما دا نے فلا و ربی کا اے محبوب مجھے تیرے رابدی قسم ہے مجھے تیرے رابدی قسم ہے سمجھ نہیں آئی اللہ یہ بھی جگہ جگہ رشاد فرمایا اللہ نے کہ میں ساری کانا آدم آلکا لیکن اللہ نے نسبت دسی اور نسبت انہ نہ رکھ لیا جائے کیونکہ میں نسبت واضح کرتا پیادے میں کہتے فلا و ربی کا اے محبوب منو تیرے رابدی قسم ہے منو تیرے رابدی قسم ہے یا اللہ یہ جملہ کیوں بولنے آئی یا اللہ کیوں اکھے آئی جواب ہے ہی ملے کا دسنا چاندنا جی دی نسبت ایدنال ہو جائے دی دی خالقے کائنات نہ نسبت ہو جائے ایک کوئی حیاتی دا اللہ دے حبیب علم اللہ دے حبیب علم حضرت صفینہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں دبا کہا سنو آپ ایک لشکر دینا جارین سوابہ دینا رستہ ویچ جنگل چجھ دوگے رستہ پو لگے کی ہویا کدی دائیں ویکن کدی بائیں ویکن کدی اگے کدی پچھل کوئی بندہ نظر نہ آیا ایک اچانک جنگل دیا جاڑیاں دے بھی چوئے کہ شیر نکلیا درندہ نکلیا آپ نوے کنے بڑک مری آپ نے ویندیاں ساری کہتا اوہ شیرہ سمجھ جائی میں قیام نہیں ہوں میں محمد دا غلام ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر سب یہ رسول دا کی دعوے کھو اوہی بھی تے کہہ سکتا سی اوہ شیرہ رام نہ بیجا میں اللہ دا بندہ ہوں شیر نیاک نہیں ہے اے صحابی حضرت صفینہ نوے شید کہہ دیں دا اے صفینہ تو اللہ دا بندہ ہے میں بھی اللہ دی مخلوقا لیکن شیر دے سمجھ حضرت صفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن گے اوہ شیرہ رتیان دنال جنہوں نہیں پتا میرا طرف کیے میرا طرف میں محمد دا غلام ہوں جالنوں سمجھ دے رہتے ہیں اپنا طرف کی کراندے پہنے کہ میں سرکار دا غلام ہوں اپنی نسبت داست دے پہنے اور اپنی محبت بھی داست دے آئے آئے جو تو شیر نے سنیا نا میرے نبیل اسلام دا نا تو شیر نے جناب پوشل چکلے پوشل چکلی تنال جنہا رستے جو پہ گیا تھوڑا جگے جا پھیں تو پھر پیشاں مڑے تھوڑا جگے جا پھیں میں سوچی پہ گیا شیر کردہ کی پہ تو منو خیال آ گیا سمجھ جگل آ گئی اوہو میں تک املی والے محبوب دا نام لیا شیر بھی سمجھ گیا ہے جی محمد دا توں غلام ہے تو محمد دا میں بھی غلام ہے انہوں نے شبینو رستے جو باگ نے شیر نے تو جناب منو انجر ہاتھ دا شارع کی تا شیر بھی دسنا چند ہے محمد دی غلامی سب تو بڑی غلامی جائے ایک کوئی ہے یا تیدہ اللہ دے حبیب نال اللہ تبارک وطالہ کون پاک چھو فرمان دے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسیہم ایمان والے ہاتھ نزدیک نبی الاسلام ایمان والے ہاتھ نزدیک اینا دے نبی جڑے نے انہوں نے جان تو بھی زیادہ قریب نے دیکھو صفت دسیر آپ نے مومنہ دی یعنی کہ اپنی جان تو بھی وعد کے اگر انہوں نے کوئی شاہ نظر ہوندی ہے تو سرے نبی دی ذات ہی نظر ہوندی ہے ایک کوئی حیاتی دا اللہ دے کوئی زبان خموشن ہے اللہ دے حبیب نال اوہ کسے دا کوئی میارے کسے دا میارے میں کپڑے چنگے پاواں اوہ کسے دا میارے میری کل گھٹی چنگی آوے کسے دا میارے کہ میں بہت بڑا عالم دین بن جاواں کسے دا میارے میں بہت بڑا وزیر بن جاواں لیکن آشکہ دا میارے اللہ دے حبیب نال آواز نہیں آریکم مزہ نہیں آریا اللہ دے حبیب نال اللہ دے حبیب نال میاں صاحب پتا کی فرمان دے رہے ہیں قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمی نے قدر نبیدہ اوہ ہی جانن جڑے سوگے بیچ مدینے حضور دے صاحبہ دی گالک کیتی ہے نبی علیہ السلام دی قدر تک کیتی ہونا اللہ دے حبیب نال قل انکوں تم تحبون اللہ فتب یونی یحبیب کم اللہ ویاغفر لکم زنوبکم اے محبوب تسی انہا نو قیدو دے تسی اللہ نال پیار کرنا چند دے ہو تے میری اتبا کرو یحبیب کم اللہ اللہ بھی توڑنا پیار کرے گا اصرف پیار دی گالنے دے ویاغفر لکم زنوبکم اللہ توڑے گناہ میں معاف کر دے گا توڑے بخشش بھی فرما دے گا اللہ دے حبیب نال اللہ دے حبیب نال سوچن والی گال اللہ قرآن جو فرما بے اوہ جنہ میری نعمتہ شکر ادا کرو گے میں اوہ نہ ہور دمانگا یا اللہ تیریاں نعمتہ پڑیاں جیانے سب تو بڑی نعمتے میرے کملی والے محبوب نے اگر نہ دی آمد دے اتہ ہی خوشیدہ اظہار کر دے گا تیرا شکریہ دا کریں گے تفر کی لبے گا قرآن فرما دے میں ہور دمانگا یا اللہ ہور کی دمیں گا جوابیں ہی مل دائے میں تو انہوں اپنی محبت دے دمانگا اللہ دے حبیب نال اللہ دے حبیب نال اور محبت کنوں کے اندھینے الفت کنوں کے اندھینے دل آتش شوک کباب ہو جائے دل آتش شوک کباب ہو جائے روح لذت عشق سے ماہی بے آب کی طرح تڑپے اور حواس درائے انس میں ڈوب جائے اور نفس کو پاک پانی سے طہارت حاصل ہو اور ہمتن آنکھ ہو کر فقط محبوب ہی کو دیکھوے اور ان دونوں جہاں سے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اور سرباطنی غیب الغیم میں سیر ہو اور محبوب کے جو اخلاق ہیں ان سے عراستہ ہو اسی کام کو محبت کہتے ہیں اللہ دے حبیب نال اللہ دے حبیب نال ایک کوئی ہے یا تیدا سنو یارے گارنے دسیائے دوستو سب کچھ سونے تو نسا امال کی یہ جانا یہ لڑ تریف کی تھی خود مومنہ دے تو ایمان یہ کہ وہ اپنی جان تو ود کے حضور نال پیار کر دے ایتھے اپنی جاننا پہ چاندے نہیں اسلامی پہ چاندے نہیں مومنہ دے نشانی یہ جڑا اپنی جان دی بھی پرواہ نہ کرے انہوں اپنی جان تو ود کے اگر پیار ہوئے کملی والے محبوب نال جہا ہوئے ہیں سنو یارے گارنے دسیائے دوستو سب کچھ سونے تو اللہ دے حبیب نال اللہ دے حبیب نال اللہ دے حبیب نال اللہ دے حبیب نال اور وہاں کیا بھی یاد کرو جیدو کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نال لے کے حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی انہوں مکہ جو نکلے غارے سور دی رات بھی گزاری اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت سیدنا صدیقی اکبر نبی علیہ السلام دے قدی دائیں او جندنے قدی بائیں قدی اگے قدی پیچھے حضرت سیدنا صدیقی اکبر دی بار کا چرد کرنے آیا صدیقی اکبر دسو دے سائی پہ لیگا لے وے تجھے نبی علیہ السلام دے دوالے چکر لندیو تے کیوں لندیو پیلو عشق ویچو جوا ملدہ عشق دالا جوا ملدہ او سنو لو کو میں اپنے مقدراتیں ناز نہ کران تے کی کران اس قائنات دی سب تو وڈی امانت جڑی اللہ نے منو عطا کر دیتی دے آوے کھوئی نادہ دیدار کر نواز دے قائنات دی ہر چیز ترس دیے رادہ اندیرہ جے وے خمین کلہ جے دوسرا مصطفیہ جے تیسرا خال کے قائنات جنہیں اپنے مقدراتیں ناز کرنا پہ اجوم اٹھے آما آکھیں کی گلے آکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دائیں قدی بائیں حضور نے پوچھے صدیق اکبر کرنا کیے عرض کی تیا رسول اللہ منو دشمن دا خوف قدی دائیں نہ کی تیا آجے بائے نہ آجے اگو نہ آجے پچھو نہ آجے جے اگو آوے میں اگے ہو جاو اپنی پرواہ نہیں اپنی پرواہ نہیں صرف پرواہ ہے تو صرف مصطفیہ دیں اللہ اکبر اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ہم نے ایک دن نبی علیہ السلام تھی بار کا جرد کر دیتی یا رسول اللہ تو آڑی حقیقت تو آڑا رب بھی جاندہ تو آڑی عظمہ جڑی ہے نا تو آڑا رب بھی جاندہ تو زور بڑے خوش ہوئے اگری حدیث ہوں حضور نے فرمایا صدیق اکبر جہ ایک گل کارشدی ہے نا اے محبت والے انداز چمہ گل کارنے ایک گل کارشدی ہے نا پھر اہی بھی تنہوں انہوں کو جی خاص چیز ادایں گے یا رسول اللہ کی آپ نے فرمایا قیامت والے دن خاص کرم ہوئے گا یا رسول اللہ ہویا کی ہے کی گل انعام کی ملے گا آپ نے فرمایا دنیا دے سامدہ ادا کر چیتا گیا تیرہ کونی ادا کرنا دنیا دے یا رسول اللہ کی گل آپ نے فرمایا تیرہ کل قیامت والے دن میرا رابی تا کرے گا عشق سینہ عشق سینہ محبت سینہ ہے محبت آگر مقام کتنا کتنا مقام ہے اے سنو اہمیت اسی جا رہی ہے دیکھو نا صدیقی اکبر حضور نا پیار کر دی سنو یارگار نے دسیائے دوستوں سب کچھ سونے تو سب کچھ سونے تو محبت دانداز بیکو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اوہ جدو نا دے مالک نے آپ نو تبدید دھتے لگایا سینہ دے پتھر بھی نکل رکھ دیتا پھر بھی زبان تھی کوئی گل لیکن جدو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آخری وقت آیا جدو دنیا تو پڑھ دا فرمان گے اوہ اس وقت آپ نو روح نکلے نگی انہوں نے گر والے کہنے کہ ہائے مصیبت ہائے وقت تو آگیا حضرت بلال کہنے گے اوہ سن لو مصیبت دا وقت نہیں جے ایت میرے کملی والے محبوب دل وسال دا وقت جے سب کچھ سونے تو سب کچھ سونے تو کوئی زبان خموش نہ روے کوئی گل کرے سب کچھ سونے تو سب کچھ سونے تو اے گل پوچھنی ہے تے گا زبائے بدر دے سوابیاں کل پوچھ کے وے لو اوہ کندنے ساڑے کل کچھ بھی نہیں سی نہ تلواران سن نہ نیزے سن نہ تیر سن نہ سواریاں سن کچھ بھی نہیں اوہ کسی دے گل جو کپڑا ہے کسی دے گل جو کپڑا بھی کوئی نہیں ٹرپے آکھیاں کیوں ٹرے ہو آکھ نہیں کوئی گل سب کچھ سونے تو مزہ نہیں آرہا سارے آپ بولنا تے پھر گل سب کچھ سونے تو سب کچھ سونے تو اس محبتی اہمیت سمجھو حضرت سیدنا صدیق اکبر کل پوچھ کے وے لو اس محبتی اہمیت کچھ نہیں ہے حضرت عثمان گنی کل پوچھ کے وے کھو اس محبتی اہمیت پوچھ نہیں ہے تے عمر فروق رضی اللہ کو پوچھو اس محبتی اہمیت پوچھ نہیں ہے حضرت علی کل پوچھ کے وے کھو اس محبتی اہمیت پوچھ نہیں ہے تے نبی پاک اسلام دے غلام ممتاز قادری تے علم دین شہید کل پوچھ کے وے کھو سب کچھ سونے تو سب کچھ سونے تو ایک سوا بیجی نادا کوڑا بی چوری ہو گیا لیکن نماز نہ توڑی کس نے کیا نماز توڑ کے کوڑا لبلوک ہے نہیں نہیں جو اس گلچ مزا ہے اوہ کوڑے جتے ہیں آئی تو مسیطہ جلان کراہ ہڑنے ہیں نا جائز ہی جائز نہیں مسیطہ جلان کراہ شاہمہ گواجل مسیطہ جلان کراہ جائز ہے نہیں نبی علیہ السلام ایک دن جلبہ فروض محجدی اندر مسلم مسیطی اندر حدیث پاک ایک بندہ آیا انہیں کہا یا رسول اللہ میرا کوڑا گواج گیا اونٹ گواج گیا آپ خموش ہو جتا چلا گیا تو آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا محجد جڑی ہے نا اعلانہ واسطہ نہیں بنائی نبی علیہ السلام نے فرمایا اے حدیثوں نے اے نا تیرے تو پیلو کسے مولوی گال نہیں کیتی مسئلہ اپنی جگہ تے کوئی مننے یا نا مننے گالت کرنی چاہیے دینا کیوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے محجدہ اعلانہ واسطہ نہیں بنائی تو حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ آن کے اعلان کر دیں دا پھر تسی دعا کرو کہ تنو نا ہی لبے اے دا سخت جمل ہے دنیا نا جڑا مردی کو مفتی لائب نا جڑا مردی کو پلوان انہوں نے اکھیدی تشریح کر رہا ہوں جو بڑے بڑے لوگی اپنے مطلب نہیں کٹ لین دیں دیں لیکن اسلام چیزیں اجازت نہیں دیں دا اے جو میں نوہ نوہ آئے تو میں بڑے اپنے لڑنیاں لے لئے جا کوئی ادرو آگیا ہم نے بل نہیں آیا اعلان کرتا ہے بل ساڑے کار کے انہوں نے پہنچیا وہی ادرو آیا جنب ساڑی چھوڑی کو آج کی میں خو کیسی ہے کیسی اب انڈا کھارے بٹھا ہے جنب اعلان کرتا ہے جنب اعلان کرتا ہے سلامیہ دے چھڑو میں کہا پائی لڑائی جڑی ہوتی وہ وہ پائی لیکن آستا آستا پھر کم ہو ہی جائے گنا اللہ دا کرم ہویا کوئی بھی لاڑوالا نہیں ہوتا بڑے سخت فینسلے کرنے پیندنے بڑا بڑا کلجہ کھلا آرنا پیندنے بڑا اوکھا جا کے کام ہوندہ ہے تو یہ ویکھو اگر میرے واسنے انہاں مشکل ہے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علانہ نبوت فرمایا ایسا ہی انہاں باتے کننا مشکل ہوئے حضور نے فرمایا ہی انہاں محس آیا گیا دنیا جو کس آیا نہیں گیا ہے حضور علیہ السلام نے کڑے پیار دنال ہارے کنے سدھے پاسے لاہر حضور علیہ السلام نے فرمایا انہی دیر تکر کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جنہی دیر تک او پیار نہ کرے میرے نل ہر شاہ تو وعد کے کڑی کڑی حضور فرما دنے اپنے اولاد نلو اپنے ماں باپ نلو بننا سی اجمائی سارے لوگ کہاں تو وعد کے میرے نل پیار کرنا سوں تفہ روی دا ایمان مکمل ہو جانا ہے اللہ دے حبیب نال اللہ دے حبیب نال حضرت سیدنا عمر فروق رضی اللہ نبی علیہ السلام نے ارشاہ فرمایا صاحب آہ ایس نہ کرو کوئی حصہ اپنا اپنا پالو جنت خریج لوہ تو انہو دیئے سب کو جے توڑے اس مال دے بدلے تو انہو جنت دے ٹیگڑ دینے ہیں کوئی مال اپنا اپنا پیش کرو حضرت عمر فروق رضی اللہ میں خیال کیتا آج میرے بینس پرے پینے کوٹھے پرے پینے میری بیڑگا ساریاں مال پریاں پیانے آج میں جو جو بھی دے چھڑنا ہے صدیق اکبر عل نہیں سکتے آج میرے کل مال بڑھائے حضرت عمر فروق رضی اللہ کرگے اپنا جنہوی مال سی ادالہ جنہویں بڑا جائی مالے بڑا مالے جنہ حساب بھی کوئی نہیں نبی علیہ السلام نے پوچھیا عمر کاروالی آماز تبھی کچھ چھڑ گئے ہیں کہ نہیں عزقیتی یا رسول اللہ جنہو لے کہیں انہ کاروالی آماز تبھی چھڑ گئے ہیں عزقیتی یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہیسی ملیندہ کار صرف اللہ اور اس دا رسول ہی چھڑ گئے ہیں سب کچھ سونے تو سب کچھ سونے تو حضرت عمر فروق کے دنے ایس واقعین علامہ اقبال رحمت اللہ ایک نظم بنا کے لکھیا ہویا حضرت عمر فروق کے دنے لوگ کو سن لوو صدیقی اکبر تو کوئی وعدنی دی ساکدہ صدیقی اکبر جنجدہ عشق کردہ کائنات میں جنجدہ عشق کردہ ایک سے انہوں نے کہا چھوڑی سمجھا ماں سمجھے یعنی کہ مادی تدادنا عشق نہیں سی دیر دے خلوص دا عشق سی ماد حقیقت میں صدیق حضرت عمر فروق رضی اللہ لے گئے لیکن صدیقی اکبر تھوڑا لے گئے لیکن خلوص جدا بیکھے کچھ ہے کہ عمر تو کیلئے آندھا ہے آکھا یا رسول اللہ جنہ عمل ہے کہ انہوں نے پچھے رکھے ہیں تصدیقی اکبر کچھ ہے کہ یا رسول اللہ جو کچھ بھی آئی میں توڑے باز دلائے آیا تو وہ سواد اللہ یہ آ رہا ہے جنہوں گالے چنگی لگیے تو کہیں دے نا سبیر سواد اللہ سب کچھ سونے تو سب کچھ سونے تو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دی بارگاچہ حاضر ہوئی آنکھے کہنے یا رسول اللہ ہر شیع تو ود کے مطورنے پیار کرنا لیکن ایک جان نہیں ایک جان جان نہیں حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا عمر فر تیرا ایمان مکمل نہیں ہویا یہ کڑے جنے دینا گلوں دی پیئے جڑا عدی دنیا دا حکمران سا یہ کچھ چھوٹا جنہ بڑا وڈا اے کائنات چا مل جنہ حکمران ایک عمر ہو رہو پوری روپے زمین دے اسلام پھیل جانا کہو سبان اللہ اسلام دا نائن علیہ کرو اسلام دے چلنا ہی چند ہی نہیں اہی تو کسے پاسے لگنا چاہتا ہی نہیں اسلام نے بڑا کچھ سکھایا ہے اسلام سکھنا چاہیے اسلام سکھاں گے اے لڑائی چاگڑے سارے موقع جاندے اور یاد رکھو جڑا بندہ اسلام دے اٹھتے چالدہ ہے نا اسلام جنہ پڑھے آدھتے چالدہ ہے اور لڑائی نہیں کرتا کسے تو طریقے نہیں لڑتا ہاں اگر حضور دی گال لائیے پھر سب کچھ ہی لڑتا ہے حضور پیچھے لڑتا ہے ہونٹے لڑتا نہیں سب کچھ سونے تو آدھتی تیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سب کچھ قربان جان بھی قربان آپ نے فرمایا عمر سن لے ہوں تیرا ایمان بھی مکمل ہوگی آئے ہاں سنو یار گار میں دفعہ دوستو سب کچھ سونے تو آئے جڑے بندے انجے کر کے بے آرینے چپا کر گئے اوہ نا گتر لائے درہ تس ہی بولو ہاں سب کچھ سونے تو آئے کئی بندے انجے بلتا کھلا رہ گئے انجے بے آرینے دلو سوڑا ہے بولو ہاں سب کچھ سونے تو سب کچھ سونے تو اچھا مزے دیئے قدیس ہو تھنٹ پہ جگی کو وہ سبان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر حد انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مضبوط صحابی بڑے مضبوط آپ فرمان دیں ایک شخص نبی علیہ السلام تھی بار کا جان کہ ارز کرتا ہے یا رسول اللہ قیامت کی دونی قیامت کی دونی آپ نے فرمایا تو قیامت باست کی تیار کیتا ہے ارز کی تیار رسول اللہ نماز بغیرہ تو بڑی دیئے کچھ نہ کچھ دیکھ کری دا ہے لیکن کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں لیکن ایک کام میر جہد ہے آپ نے ہمیں تیر جکڑی ہو بھی یا رسول اللہ میں تو پیار کرتا حضور اللہ نے ارشاہ فرمایا جے سن لے میرے نل پیار کرنا ہے تو پھر جنت چلا جائیں گا ہائے ہون فون بھی کہنا جکنے سب کچھ سونے سب کچھ سونے تو سب کچھ سونے ایک سواب بھی آگیا ان کے اردکار دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اڈے تو بغیرہ رہا نہیں یا رسول اللہ جو تو بے صبرہ ہو جانا میں سب کچھ چھڑا آگنا تو بڑا دیدار کر نواز دی آگنا رسول اللہ تو یہ ارسول ایک گھلے جے ایک بندہ تو بڑا زمان نہ پاوے ہی نہ باج پیدا ہوگا اوک ہی کرے گا اوک ہی کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو گا جڑا بندہ میرے تو باج پیدا ہوگا لیکن محبت میرے نہ کرتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیدہ نہ کوئی بندہ محبت کرتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ومیت اللہ ورسولہ فا اولائی کا ماللہ دین انا اماللہ علیہم من النبیین وصدیقین وشہدائی وصالحین وحسن اولائی کا رفیق اللہ تبارک وطالہ نے ارشاد فرمایا جڑے لوگ اللہ روز دے رسول دی اطاعت کر دینے او او نالو کند نال ہونگے کیڑے لوگ جڑے انبیاء بینے صدیقین بینے شہداء بینے صالحین نمینے دیکن جڑے انبیاء نال ہونگے او سمجھ لین او ساتھی بڑے چنگے لب جانگے سب کچھ سونے تو سب کچھ سونے تو سب کچھ ایک رویچ ملتا ہے کہ انہاں یا رسول اللہ جنت وچن نبیاء درجہ بڑے اچھے انہیں اسی جڑا بڑے حلکے جب ہمارے جے بندے ہیں تے پھر ساڑا ساتھ تواڑے دسی آئے دوستو سب کچھ سونے تو سب کچھ سونے تو ہر چیز اپنی اصل دی طرف لوٹ دیئے ہر ایک بڑا پرانا مقولہ ہے عربی مقولہ ہے ہر چیز اپنی اصل دی طرف لوٹ دیئے اہمیت نہیں ہم اللہ ہی کے تھے اور اللہ کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں ہر چیز ہر چیز اپنی اصل دی طرف لوٹ دیئے جی اگر اصل مصطفیٰ جان رحمت نال محبت کتنی ہوئے کیا تھے حضور دن مردی اے ہوئی مرضی سی یاردہ یارنال یاردہ یارنال یاردہ یارنال یارنال حجات البداد موقع ہوتا ہے نبی علیہ السلام اونٹ زبا کرنے گئے صحابہ کے اندھے نے ساکیوے کیا اونٹ لانا تروڑ تروڑ کے حضور دی بارگا چندے پہ نے پہلو تہی سوچی پہ آگئے کیوں کیوں ہو گیا سارے اونٹ سوچی پہ آگئے لانا تروڑ تروڑ کیوں تروڑ دے پہنے وہ اندھے سنبا چندے پہ پتا چلیا کہ لانا کیوں تروڑ دے پہنے اے حضور دی بارگا چھ آنکے اے واضح کر دے پہنے یارسول اللہ پہلو منو چوری پہرو آئے آئے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا دے اندر حجور دا کہ تناسی اوڈنا ٹیک لاغ خودبار شاہ فرما دے نبی علیہ وسلم نے ہاتھ پہ رہا صحبہ کے اندر تنہے دے بچوں انجدی واضح پہ بچہ روندہ ہے کچھ شاہ گیا کیوں روندہ سی اے حضور دی جدائی میں روندہ آگئے آیا دیکھو اے حضور دا تناہ تو انٹھان نے بھی پتا ہے کہ حضور نال پیار کرنا نبی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا حضور فرما دے نے اے اعوض پاڑ میندے پہ ہو میندے پر آپ نے فرمایا اے مینر پیار کرتا یہ تنہی پیار کرتا عائلہ پتا Worlds اسرف دی جو پتا چلا ہوا کہ حضور نبی پتھر بھی پیار کرے حضور نبی علشؑ حضور نبی علشؑ پتا ہمارے واؤد ہے میندے پیار کرد ہے تو منون کی میندہ پیار کرنا مورسی کہ جے اگر پتھر پاڑ ادھ حضور نبیل ہمارے پیار کرے حضور نبیل اےavہ جڑے تیرے نا دیا آکا میں فلان سجن دینے او نا بلیاں دا بیڑا او نا بلیاں دا او نا بلیاں دا بیڑا اینا بلیاں دا بیڑا او نا بلیاں دا بیڑا ای کوئی حیاتی دا اللہ دے حبیب نال اللہ تعالیٰ کے دعائے اللہ تعالیٰ عمل دی تفیق تا فرمائے حضور دی سچی محبت تا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العرب